مہترہ بھائیوں بزروں اللہ خبارہ بھائیوں میں ہمیں توسیر باتا مرمائی کہ ہم نے اس بابا کی اس مہیں مبارک میں ہی اب اس کا آفی اکرام چل رہا ہے آفی ایشن میں بی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں میں بی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اکرام صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سندھا فرماتے ہیں یعنی کو ہی رات بھی عبادت کو بندگی میں بسارتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو جمع دیتے ہیں اور کمر بستہ ہو جاتے ہیں اپنی کمر باہر لیتے ہیں اور جب عبادت نمون حمد کو مستعید ہو جاتے ہیں تو آخری عشقے کو ہمیں دلیمت جانا چاہیے چند ایام اور چند بلا معاقات اور کسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا لئیتا قدر کی تلاش میں کتنا چاہیے جو میں یہ بس رات کو حزار دیا گیا ہے لئیتا قدر اخزار من الجشہ تو وہ ممکن ہے کہ اہمدہ انہوں میں ہو کیونکہ ایس، دیئیس، جوئیس اور کیونکہ ایس، دیئیس، بچیس، سنتائیس، انتیس باپ راتوں میں ہمنا زیادہ عقا ہے آخری عشقے آخری عشقے میں سات آخری راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے خواب اس پر متفقیق ہو رہی ہیں کہ شبیتا دل سات آخری راتوں میں تو اس کو سات آخری راتوں میں تلاش کروں تو حاضر دیئیس کی رات ہوگی تو تقریباً سات آخری راتے بچی نے تو ہمیں لئیتا قدر کی تلاش کرنا چاہئے گی یہ سات راتے کو ہمیں نے کی باتت میں گزارنا چاہئے گی زیادہ سے زیادہ اس میں حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے پوچھایا رسول اللہ علیہ وسلم سے احساس ہوگے لئیتا قدر ہے کہ ہم اس میں جات کرو کیا ہوا ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعر کرنایا کہ قولی اللہ منت عفون تو ہم کل عرف و عفو عنی کہ تم یہ کہو اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو بسن کرتا ہے اللہ نے معاف کرنے کی تو یہ ہوا یعنی توبہ و استقفار کی تسرم کی جائے یہ توبہ و استقفار کا بھی موقع ہے ہمارے ہیں کیونکہ اس ماہ مبارک کو مغفرت کا فروانہ دینے کا محنہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ محبوم ہے وہ شخص کہ جو اس کہینے میں بھی اللہ کی مغفرت سے محبوم لے جائے تو اس لیے ہمیں رو رو کرتے معاف کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ کی بخشے سے تو محبوم نہیں رہ جائے گے ورنہ تو جب سب لوگوں کو حضار کر دیا گیا ہو جہنم کی آگ سے اور ہماری قلوب خلاصی نہیں ہو تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کی موشش کرنا چاہیے پھر کہ اُر پر جو بہت ہی اعتمام کی توجہ کی ہے وہ یہ کہ محبوم رات کی جائے سکتے ہیں کہ نمزر مبارک میں تو وہ بہت بہت ہی گرانی اور مسائل کو سرزا کیا دیا گیا ہے مسائل کو حبا رہا کا دیا گیا ہے قرآن کی دلاوہ کی دیا گیا ہے اور نمازوں کا احساس دیا گیا ہے مسائلے کچھا کچھا کچھ نہیں رہی ہیں لیکن جیسے ہی رمضان کا بھی مددرہ بلکہ تین آت پڑی اس دن ظہور میں بھی ہم تو فرموش آتا کی اندر آئے کہ وہ چاہتوان لوگ رہتے ہیں تو یہ افسوس نام صورت حال ہے کیونکہ ہم رمضان میں اللہ کے بطے نہیں ہیں بلکہ تو رحمان کے بطے میں ہم ہر باب ہر بطے میں ہم قرآن پہلے ہیں رحمان پہلے ہیں تو ہمیں نوسمی نہیں کرنا چاہیے بہت سر نیم کرنا چاہیے وہ لوگوں کی بہت سر نیم کرنا چاہیے وہ لوگوں کی بہت سر ہوتی ہے تو وہ بہت سر ہم لوگوں کے لیے فٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم کو استقامات اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو سب سے اسورت اصول کیا سب سے اصول جو ندی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اکشاہ سکو نصیحت کو فرمائے تھا سفیان کے نبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حکمت ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں اور آت دیا جا رسول اللہ اسلام کی ایسی جامعے بات اکشاہ سکو نصیحت فرمائی تھی ہے کہ اس کو میں پکڑ رہوں اور پھر میں ناکیابی اور کامرانی سے ہم تنار ہو جائیں کہ مجھے ہاں یا لوگا کسی سے خوشنانا پر ایسی جامعے بات اکشاہ سکتے ہیں وہ آپ نے کیا نشیلت فرمائی کہو میں اللہ پر ایمان لیا پھر استقامت اختیار کروں استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ کرتے ہیں حالات اس طلیب ہوئے وقت بدلے گا لیکن آپ کو اس پر قسمت دائم رہنا ہے لہا دوبارہ دوچارا کیا آپ پر اگر ہم دیکھیں تو ہماری زدگی میں سل سے زیادہ استقامتی کی کمی ہوگی کیسے کمی نظر آتی ہے استقامت کی کہ بسا اوپال ممار پھر جاتے ہیں کچھ لوگ سمت میں اللہ بار بناتا ہے لیکن ممار پھر ہیں تو آپ طور پر کیا آپ کیا آپ کی مرسیات اور زندیت کی آرام بھی ہے ممار ہے دو آرام کردو تو خوشحالی کی مصرد تھی بسا اوپال ممار پھر ہیں لیکن آپ اس کا بدل ہو جد ہے تو بیماروں کے ذریبت نہ کرو لیکن آپ کھڑے ہو کر نہیں کرسکتے تو بیٹھ نہ کریں تو یہ اس حد میں اللہ کی عبادت کی حرص لے اللہ کی عبادت نہیں یہ اس کی کمی ہے استعمالت نہیں کمی ہے کچھ لوگوں کو کوئی خصیبت لائم ہو گئی تو خوشحالی کی مصرد تھی پراوانی کی عبادت کر رہے تھے کوئی تغییر آئے کوئی تنشن ہو گئی اور حالہ کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے اس کے پر حالات کی عبادت کی اور جرمالداریاں کو باقی ہو گئے تو یہ استعمالت نہیں کی کمی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ تو رمضان میں دیکھتے ہیں آپ اور رمضان کے بعد خالی ہو جاتی ہیں اس میں دونسی چیز کی کمی ہے استعمالت کی کمی ہے اللہ کوئی عزت نے قرآن شریف کا استعمالت باعدہ کر رہا ہے اِنَ الَّذِينَ قَالُوا رَقُوا اَتْقَابُوا اُشْمَسْتَقَابُوا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رَقُ اللَّهِ اُسْمَتْ بَایَمْ رَتِمَا قائد رہے مہاداری ہو تو تنمی ہمیں اللہ تعالی کی خواب کرنا ہے یہ بندلے کی حالت ہو بیمار رہی کی تنمی کرنا ہے سیاہت مدرہ کی تنمی کرنا ہے اور اگر دھیام میں تنمی کرنا ہے تو صاحبہ یہ تنمی کرنا ہے کچھ لوگوں صاحب درد میں چلے جاتے ہیں وہ کہاں کہ ساری ممالوں چھوٹ گئے وہ ساری ممالوں میں جانتے ہیں کیسے ہوئے ہیں یہ سب تو اس امامل جی سے تعلق کرتی ہی ساری چیزیں تو ہمیں اپنے گھر میں بھی کرنا ہے اور خساب میں بھی نہیں کرنا ہے کمی دل چاہے دل چاہ رہا ہے تو آنا ہے سب تب بھی کرنا ہے دل نہیں چاہے تب بھی کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاء کرنا ہے کہ میں تمہیں ایسے عمل بتاتا ہوں جن سے اللہ تعالی غلطیاں معاف کرے اور درجات ملد کرنا ہے صحابہ اینا ضعور بدائی رسول اللہ تو فرمائیا نہ گھوائیوں کے باوجود حضور کرنا تو نہ گھوائییں تو بھی اللہ کی طرف کرنا ہے اور سیادہ سے سیادہ مسجدوں میں طلب پڑھنا یعنی مسجد میں آنا لینا اور ایک نماز کے بعد اپنی نماز کا انتظار کرنا ہے یہ دین نماز کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پہرے دالی ہے یہ صحابہ کا جہاد ذالب پر باب دین کی حفاظت کے لینے جیسے باڑک پر جہاد کرتے ہیں خورس لگتی ہے یہ ہماری باڑک پر کہ ان کو بہت ہی چوکس لینا پڑھتا ہے تو ایسی ہی ہم باڑک کی حفاظت کر رہے ہیں ایک نماز کے بعد اسی نماز کا انتظار یعنی معافل ہو کر کے سونے ہی تھے اور پھر حضور کیا اور پھر مسجد میں آگئے تو یہ شیطان کی ایچی حد بات کریں گی تو ہمیں حدیث دیکھ کرنا انشاءاللہ و تعالی کہ جو باتی احیام گزرے ہیں ان کو وہ کی قدر کے ساتھ اور پکر کے ساتھ بکر بلنے کو اللہ تعالی اسے دعا و ناجات میں اور نظر اور انتہال میں اور اس کے اقفار میں گزارے اور پھر اس کے ساتھ دانے کے بعد ہم ایسا نہیں ہیں کہ الودا الودا کرتے ہیں کہ ربزان تامینا الودا الودا اور پھر اسی میں پھر ہم نمازوں کو بھی الودا کرتے ہیں اور میرا زیادہ فرمائیایا ہے کہ اگر تم یہ زندکی اگر میرے پھر لوگی مطابقی عزت دو جار لو اس اقفار دو جار لو تو مالاکہ مالاکہ بتو بڑی مے اللہ لقاف کی خوضنا کروا رنجنا کرو اور جنت کی پشارت حاصل کرو اللہ کے بلیوں جکسا باردات دنیا میں اللہ تعالی مخبولیت تام اس اقفار اختیار کی مخبولیت تامرات مخبولیت تامرات لازم نے استعمالت کی سکتا ہوا جیسے صدی اللہ علیہ وسلم استعمالت اطلاق یہ ہوتا ہے جو روڈ ہے شعبہ تو آرد تو اس پر قائم رہے منزل پر پہنچانے والے استعمالت کب سے کیسے اترتا ہے راستے میں روڈ آئیں گی پر ٹرنگی آئیں گی تو ان سے لوگ کو کومڈنٹگیوں میں جانے جاتے ہیں تب جب آپ سب جو کے منزل آنے پاہی تھی آدھا روڑ پاک کر لیا آپ نے اور رب کا اسکتہ ہے اندھر روڑ دیں اندھر روڑ دیں اب تو منزل ملنا آئی تھی یہ حالتار سب لوگوں کا کچھ لوگوں پر حالتاری ہوگا ہے حالتاری ہوا پس ایک رات نماز پڑھنا اور فہجور پڑھنا پھر حالتاری ہوا سچ ہوگیا مود اسلام مود کا نام نہیں ہے یا اسلام خوصف کا نام نہیں ہے موسم ہے معقول ہے معقول سے مقابلہ آ رہی کرنا حسانی جی تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے استقامت اختیار کی کسی مقبول یا دعا فرمائے کولی محدود باروانا بار پر جانے دینے کی زدیدی میں اور اپنی بلاہوں کو مانوام کی جنازے میں شریف ہوا کہ قدم رہنے کی جگہ ہمیں لوگ دب رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مقبول یا دعا فرمائے اور جب انشاءاللہ امید ہیں اللہ تعالیٰ بخشن سے نوازے کا اللہ تعالیٰ کے فریشتے کو فرمائے ہیں جنہوں نے کہا ربون اللہ مارا ربناللہ ہے فرم استقامت اختیار کی تو فریشتے انتوں پر اُدر دیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو رج نہ کرو ان تمہیں ساتھ ہیں دنیا میں بھی ساتھ ہے آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے اور تم کو بشارت دی جاتی جنت تمہارا اتزار کر رہی ہے اللہ کی رحمان کی زیافت رحمان نوازی ہم تمہارا اتزار کر رہی ہے اب تم راحت پا رہے ہیں مرنے والا دو طریقہ ہوتا ہے یا تم مخلوق اس سے راحت پا جاتی ہے یا پھر وہ دنیا کی تقلیقوں سے راحت پا کر آرام اور چین میں آدھا رہے ہیں تو ہم ان میں سے بنیں کہ جو دنیا میں راحت اب استقامت کے ساتھ گزاریں اللہ کی عقادت کے ساتھ گزاریں میں آپ کو مجاہدہ و پابتی آدھی بنا کر دو جائے تو پھر ہم راحت کا پہنسل کریں گے مرگن پر اللہ کی پرشتہ جب انشاءلت لیں گے تو ہمیں ابدی راحت بھی جائے گی اللہ تعالیٰ میں حمل کی توفیق قدر فرمائیں یہ اید سے اختار ہوگا یہ اید وید رکھے تھے ہیں لیکن ہمارا اختار وہ انشاءاللہ بہت اوسر سے ہوگا جب ہم روزہ ایک چھوٹا روزہ ہے وہ بہت باوزہ ہے کہ کوئی زندہ بھی نہیں ہاں وہ بابندی پر گزارے بابد روزہ کیسا بحسین آتا ہے؟ بابندی کہ اس نے بامد روزہ کامی ہے اور بہت بے باہت بے باکریو تعمال نہیں لے